ہمانچر پردیش کی کلو زلہ میں دو دنوں کی بھاری بارش برباری کے بعد زلہ بھر میں 75 سڑکوں پر آواجہ ہی بادت ہوئی ہے پرشاہ سنگ کی مشینری سڑکوں اور بجلی ٹرانسفرمر کو درست کرنے کے لیے کارے کر رہی ہے اوپائک کلو تورل ایسر ویش نے کہا کہ کلو زلہ میں دو دنوں کی بارش برباری کے بعد آج پورا زلہ بھر میں موسم صاف ہے انہوں نے کہا کہ ادھتک شیطروں میں بارش نہیں ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ کلو زلہ میں دو نیشنل ہائیوے بھاری برباری سے بند ہے جن میں سے منالی لے نیشنل ہائیوے اور اور ٹلوہری ہائیوے تین سو پانچ جلوڑی درے پر بھاری برباری کے کارن یاتایت کے لیے بند ہے انہوں نے کہا کہ کلو زلہ میں چوہتر سڑکے بھاری برباری سے بند ہے اور اس کے علاوہ منالی میں پیڑ گرنے سے بجلی لائنوں کو بھاری نقصان ہوا ہے انہوں نے کہا کہ 485 بجلی کے ٹرانس فارور بند ہے ٹرانس فارور کو بحال کرنے کے لئے بجلی بیفا کے کرمچاری دن رات لگے ہوئے ہیں جو پچھلے دن ہمارے برف باری اور بارش ہوئی ہے آج موسم کلیر ہے زیادہ تر ڈسٹرک میں آج کوئی بارش نہیں ہے اور کافی روڈز کھول دی گئی ہیں اس کے سوائے ہمارے دو این اے چوی بھی بلوکٹ ہیں ایک تو روتانگ پاس منالی تو اٹلٹن اور دوسرا جلوڑی پاس جہاں کافی برف ہوئی ہے NH305 اس کے سوائے ایک میجر روڈ جو بلوکٹ ہوئی تھی کسول کی روڈ بلوکٹ ہوئی تھی پر اسے اب چھوٹے بہانوں کے لئے کھول دیا گیا ہے اور وہاں جیسی بھی ریڈینیس میں ہے اگر اور بھی ضرورت پڑتی ہے سب ڈیویجن لیول پہ 74 ہماری روڈز ابھی کرنٹلی بلوکٹ ہیں بنجار میں 19, کلو میں 9, منالی میں 22 اور نیرمن میں 24 جو چھوٹی لنک روڈز ہیں DTR's disruption میں ایک کل رات کو پیڑ گرنے کی وجہ سے main منالی میں کافی نقصان ہوا ہے electricity connection کو اور اس کو restoration کا کام ابھی لگا ہوا ہے as of now 485 ہماری DTR's disrupted ہے منالی میں 296 کلو 145 اور تھلوت میں 44 ان کو جلدی سے جلدی restore کرنے پہ ہر جگہ پہ کام چل رہا ہے موسیقی